خضا اور خضائیت سیگمنٹ ہم شامل کریں گے اور آج ہم نے بات کرنی ہے ایک بہت ہی مزے کا موسمی فروٹ جامن کے حوالے سے کہ اس کے کیا کیا خضائیت سا ہوتے ہیں ہم کتنی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ استعمال کریں گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہرے اگزائیات زوہا سوہل زوہا سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ جامن کے قضائیت جا کیا ہے اور فوائد کیا کیا ہوتے ہیں استعمال سے اچھا صدرہ جامن کی افادت کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ جامن ایک موسمی پھل ہے ایک سپیسیفک سیزن میں ہمارے پاس آتے ہیں سالہ سال اویلیبل نہیں ہوتا تو جو چیز جو پھل جس موسم ہے اس کا استعمال اس میں کرنا یقینی بنائیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس موسم اس کو اس لیے نازل کیا کیونکہ وہ اس موسم کے لیے حاصل بھی ہمارے لئے بہت زیادہ مفیل ہوتے ہیں جس طرح سے آج کل ٹیمپریچر بہت زیادہ بھر رہا ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی بھر چکا ہے ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہو چکی ہوئے تو اس موسم میں ہمیں ایسی چیزوں کو استعمال ایسے پھلوں کو استعمال کرنا چاہے جس میں الیکٹرولائٹس اور واتر کی اماؤٹ بہت اچھی ہو تاکہ ہماری باڈی میں سے جو نمکیات کی کمی ہو رہی ہے جو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تیمپریچر کے بھڑنے کی وجہ سے ہیٹ سٹوپ کی وجہ سے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے وہ اسے کم ہو جائے جامون ہمارے پاس اللہ تعالی کی ایک ایسی نیمت ہے جس میں پانی بھی موجود ہے اور وائٹیمن سی بھی موجود ہے وائٹیمن سی ہماری ایمیونیٹی کو بھی بڑھاتے ہیں ہمارے قوت مدافعت کو بھی سٹرونگ کرتے تاکہ موسم کے ساتھ ساتھ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی اس کے ساتھ چینج نہ ہو سکے جس طرح سے آج کل تیمپریچر بہت زیادہ بھڑ رہا ہے اگر باڈی کے اندر قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہر انسان کا باڈی تیمپریچر موسم کے لحاظ سے تبدیل ہوتا جائے گا لیکن وہ لوگ جن کے اندر ایمیونیٹی قوت مدافعت بہت بہترین ہوتی ہے اگر موسم کا ٹیمپریچر بدلتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی باڈی کا ٹیمپریچر پر نہیں بدل پاتا تو کوشش یہ کریں کہ اس موسم میں جامون کے استعمال ضرور رکھیں تاکہ جو لوسز ہو رہے ہیں نمکیات کے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ اس کی تروں پورے ہوتے جائیں اس کے علاوہ جب ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ہوا میں نمی جب بھر رہی ہوتی ہے تو اس کے تروں باڈی میں دبل جو وارٹر لوسز ہیں وہ بھر جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری باڈی سویٹ کرتی ہے گرمی کے موسم میں اور باہر کی ہوا جب اس کے اوپر آتی ہے تو وہ اس کو تروں ہمیں تھنڈا کا حساس دیتی ہے لیکن ہیومیڈیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں پانی بہت زیادہ موجود ہوتے جس ورہ سے وہ پانی کی وجہ سے ہمارے جو باڈی کو پر سویٹ ہے جو پسینہ ہے اس کو وہ خوشک نہیں کر پاتی اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سٹکی نیس کا احساس ہوتا ہے اور باڈی کو یہ سگنل جاتا ہے کہ تیمپریچر باڈی کا تھنڈا نہیں ہو رہا کول نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اور سویٹ ریلیس کرنا چاہیے تاکہ زیادہ ہوا آئے اور اس کو وہ کول کرتا جائے تو اس کے تروں ہیومیڈیٹی کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ ڈبل اماؤنٹ میں پانی کی سیکریشن باڈی کی طرح بڑھا دیتی ہے سویٹ کی فارم میں جس ورہا سے نمکیات بہت زیادہ خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جامن ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کو خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے جامن میں ہمارے پاس آئیرن موجود ہے اگر وہ لوگ جن کی خون کی کمی کی وجہ آئیرن ڈیفیشنسی ہے تو اگر وہ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے طرح بے وہ فاجت حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جامن میں ہمارے پاس مگنیشم موجود ہے مگنیشم ہمارے پاس دماغ کی ایکٹیویٹی کے لیے بہت اچھا ہے برین ڈیویلپمنٹ، برین کاغنیٹیویٹی برین میں جو سوچنا ہے جو یاد دہانے کا جو پروسیجر ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے تو اگر آپ لوگ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے طرح آپ ان چیزوں کے طرح افادت حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زوہا ہمیں یہ بتائیے کہ جامن کے حوالے سے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ ڈیابیٹک پیشنٹ اگر استعمال کرے تو ان کے لیے بہت زیادہ سود منصابیت ہوتے ہیں کوئی ہیں اسی بیماریاں جس میں جامن کا استعمال فائدہ منصابیت ہو جائیں افادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کی بیماریوں کے لیے یہ فائدہ منصابیت ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز اس کے کلر میں آ جاتی ہے آپ نے دیکھے کہ جامن کا رنگ پرپولش کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ انتھوسائیننز کی وجہ سے انتھوسائیننز ہمارے پاس ایک ایسا phytonutrient ہے ایسا سبسٹینس ہے جو ہمیں پودوں سے ملتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے وہ لوگ جن کو شگر کا مسئلہ ہے وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہے وہ لوگ جن کی کولسٹرول لیولز بہت زیادہ ہے جن کا بلد پریشور بہت زیادہ ہے جن کو جگر سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ایشوز ہے جن کو جانڈس کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے شگر کے پیشنس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو شگر کے پیشنس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کی باڈی میں انسولین یا تو بننا کم ہو جاتی ہے یا ان کے سیلز کے اوپر فیٹ آ کر اتنا زیادہ جم جاتا ہے کہ انسولین وہاں سے اندر نہیں جا پا رہی ہوتی جامون کے اندر ایسی پروپٹی ہے جو انسولین کو سیل کے اندر بھیجنے میں اہم رول پلے کرتی ہے تو اگر شگر کے پیشنس اپنی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ کنسلٹنگ کی ریکمینڈیشن کے اکارڈنگ سے ہی وقت پر سے ہی مقدار میں جامون کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے تھرون کی باڈی میں جو انسولین سنسٹیوٹی ہے سیل کے اندر جو انسولین نے جانا ہے اس کو وہ امپروف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ پریشن کے پیشنس کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس پوٹیشن موجود ہے بلڈ پریشن کے پیشنس میں ان کی خون کی شرعانوں میں خون بہت تیزی کے ساتھ فلو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک اہم ریزن نمک ہوتا ہے نمک جتنا آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا وہ اتنا اضافی پانی اپنے طرف جمع کرے گا اور خون کو خون کی شرعانوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ فلو کرے گا لیکن اگر ہم لوگ ایسی چیزیں کنزیوم کرتے ہیں جسے وہ پوٹیشن زیادہ ہے جیسے کہ جامون میں ہمارے پاس پوٹیشن موجود ہے تو اس کے استعمال سے اضافی جو سوڈیم ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا اور بلڈ پریشن کو وہ ہلڈی رینجز میں لے کر آنا شروع کرے گا اس کے علاوہ جامون ہمارے پاس ہائپر کولیسٹرولیمیا کے پیشنس کے لئے بہت مفید ہے جن کی باڈی میں بہت زیادہ LDL بھرڈے ہوتے ہیں VLDL بھرڈے ہوتے ہیں اور بائنڈ کرنے کے بعد اس کو باڈی میں سے باہر خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ ہائپرٹائیٹس لیور کے مریض آج کل لیور کے مریض ہائپرٹائیٹس کا مسئلہ AE کا مسئلہ کنٹیمنیٹڈ پانی پینے کی وجہ سے گندہ پانی پینے کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ نظر آ رہے ہیں جامون گندہ ہمارے پاس ایک ایسی پروپٹی ہے جو لیور کو ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہے لیور کے اندر موجودہ جگر میں موجودہ جو خراب مادے ہیں جو ٹاکسنز ہیں ان کو فلش آؤٹ کرتی ہے اور جگر کی صحت کو امپروف کرتی ہے جس وجہ سے ہیپرٹائیٹس ایسے جو مریض ہیں اگر وہ اس کے استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے طرح افادت حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جامون ہمارے خون کو پیوریفائی کرتا ہے بلڈ پیوریفیکیشن کے پیشنٹس بھی اگر جامون کا اپنے خوراک میں شامل کرتے ہیں اب ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم فروٹس کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ یہ فروٹ ہیں جو انسانی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں تو کیا جامل میں بھی ایسے کوئی انگریڈنٹس ہیں کہ جو اگر استعمال کریں ہم تو پھر ہمارا فیس بھی گلوئنگ ہو جائے اچھا صدرہ مونسون کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو جلد و امراض ہیں ان کی جلدہ جو بھرتی بھی نظر آتی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے اب جیسے آج کے مونسون بھی چل رہا ہے اور ہمیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمیڈیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ پانی باڈی کے اوپر ہی رہتے ہیں باڈی سٹکی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ پانی جب باڈی کے اوپر رہتے ہیں تو وہاں پر بیکٹیریا گرو کرتے ہیں جب آپ کی سکن کے اوپر بیکٹیریا گرو کرے گا تو وہ وہاں پر راشز لے کے آئے گا ایریٹیشن لے کے آئے گا مختلف قسم کی بیکٹیریا انفاکشنز کا جو رسک ہے وہ سکن کے اوپر بھڑتا بنا زر آتا ہے اب اس کی صورت میں آتا ہے تو وہاں پر ایکنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا آپ کے جو سکن کے اوپر پورز ہیں وہ کھلنے شروع ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی بیکٹیریا انفاکشنز جو ہے وہاں پر آ سکتے ہیں ریشز ہو سکتے ہیں ریڈنیس ہو سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیکٹیریا کس وارم کا ہے اور وہ کس قسم کی وہاں پر سائٹ ایفکش لے کے آ رہے ہیں تو مونسون کے مہینے میں اور ہیومیڈیٹی کے موسم میں بہت سے لوگوں کو پانی کی بارڈی کے اوپر رہنے کی وجہ سے کیونکہ اس موسم میں ہوا میں پانی آلیڈی بہت زیادہ ہوتے جس ورحہ سے بارڈی کے اوپر جو پانی آرہ تو اس کو ایوپوریٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو اس ورحہ سے بارڈی کے جو سویٹ ہے پسینہ ہے وہ اس کے اوپر ہی رہتا اور اس کو بیکٹیریا گروہ کرتا ہے اب جامون کے ایک پروپرٹی ہے کہ وہ انٹی بیکٹیریال ہے اگر ہم اس موسم میں جامون کا استعمال کرتے ہیں یا اگر کوئی اس کا استعمال نہیں کرتا اس کو ٹاپک کے لئے اپلائے کرتا ہے تو وہ دونوں طریقوں سے انٹی بیکٹیریال ایکٹ کرتا ہے اور بیکٹیریا کی گروہت کو وہاں پر روکتا ہے جس ورحہ سے ہماری سکن جو ہے پھر وہ ہل دی رہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جامونے وائٹیمن سی موجود ہے وائٹیمن سی ہمارے سکن کے لئے بہت بین افیشل ہے بہت سے لوگوں کی سکن کے اوپر جب ایکنی ہوتی ہے تو ایکنی کے بعد جو سکن نے ریموو ہونا ہے جو ڈیٹ سیلز نے ریموو ہونا ہے اور نئے سیلز نے بننا ہے وائٹیمن سی اس کے بننے میں بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے کیونکہ وائٹیمن سی ہمارے بارڈی میں جا کے کولاجن بناتا ہے اور کولاجن ہمارے سکن کا بیسک یونٹ ہے جب کولاجن ہوگا تو اس کے اوپر سیلز بنے گے کولاجن نہیں ہوگا تو سیلز بھی نہیں بن پائیں گے تو وائٹیمن سی ہمارے لئے سکن کی ریجنریشن کے لئے اور سکن کے اوپر جو نیو سیلز کی فارمیشن ہونی اور پرانے سیلز کو ریپلیس کرنا اس کے لئے بہت بین افیشل ہے تو جامون اگر ہم اس موسے میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت مفید ہے ٹھیک ہے زوہ اب ہمیں یہ بتائیے کہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے جامون کے استعمال کے لئے اور کتنے مقدار میں ہمیں استعمال کرنے ہیں اچھے صدرہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک دن میں جامون کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کس وقت پر استعمال کرنا چاہیے تو اس پہ ہر انسان کا جو قانٹیٹی ہے اور ٹائم او فیٹنگ وہ دوسرے سے ویری کرتا ہے اگر ہم ڈائیبیٹیز والے پیشنٹس کی بات کریں تو ان کے لئے بہترین وقت اس کا 10-11 بجے اور شام 4 سے 5 بجے اور اس وقت پہ وہ ایک سرونگ جامون کی استعمال کر سکتے ہیں اب ایک سرونگ کتنے جامون کی ہوتے ہیں آدھا کب جامون ایک سرونگ کے برابر ہوتے ہیں تو ڈائیبیٹیز والے پیشنٹ 10-11 بجے شام 4 سے 5 بجے اس کی ایک ایک سرونگز کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کنزیوم نہ کریں اس کے علاوہ جو ہم ہم بلڈ پریشن کی پیشنٹس کی بات کرتے ہیں تو بلڈ پریشن والے پیشنٹس ایک وقت میں اس کی دو سرونگز کنزیوم کر سکتے ہیں اور پورے دن میں وہ اس کی ٹوٹل چار سرونگز کنزیوم کر سکتے ہیں یا تو وہ اس کو اپنے mid-morning snack سی فارم میں لے لیں یا اگر وہ لنچ میں کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو لنچ کے دوران بھی لے سکتے ہیں ڈینر کے دوران بھی لے سکتے ہیں ٹوٹلی ان کے اوپر ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس وقت اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کڈنی کے پیشنٹس آ جاتے ہیں جن کو گردوں کے امراض ہیں جن کا بند زیادہ ہو رہا تھا کریٹنین زیادہ ہو رہا ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے یہاں تو پونڈر کرنے کے لیے کہ انہوں نے اس کی ریکوارمنٹ اتنی زیادہ نہیں کنزوم کرنا ہوتا اپنے کنسلٹنگ کے ریکمینڈیشن کے اکارنگ استعمال کریں کیونکہ اسے پوٹیشم موجود ہوتے ہیں پوٹیشم جتنا زیادہ کڈنی والے پیشنٹس کنزوم کرتے ہیں وہ ان کے گردوں کی صحت کے اوپر منفی اثرات لاتے ہیں ان کے گردوں کے اوپر ایک برڈن ڈالتے ہیں جتنا زیادہ گردے خراب ہوں گے اور اس کے اوپر ہم اضافی برڈن ڈالنے گے تو وہ فردر اور زیادہ خراب ہوتے جائیں گے تو گردوں والے پیشنٹ اپنے کنسلٹنگ کے ریکمینڈیشن کے اکارنگ استعمال کریں اس کے علاوہ جساں سے یہ بچوں کے لیے بہت مفید ہے بوڑھے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈینٹل ہیٹھ ایشوز آرہے ہوتے ہیں جو کھانا چوبان ہی پا رہے ہوتے ہیں جو اس کو پروپرلی چوننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ ان کی ڈائیٹ میں اس کو ضرور شامل کریں لیکن اگر وہ پھل کی فرم میں نہیں consume کرے تو آپ اس کو بیشاق ان کو پیوری بنا کر دے سکتے ہیں آپ اس کی چٹنی بنا کر ان کو روٹی کے ساتھ دے سکتے ہیں بریٹ کے اوپر لگا کر انکو دے سکتے ہیں اس کو آپ دہی منا اللہudہ کر کے دے سکتے ہیں اس کو آپ دودھ کے اندر ڈینٹل کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں اس کی تھوڑا سا بچوں کو ایک ہوم مارک جام بنا کر دے سکتے ہیں لیکن کوشش کرنے کی یہ بچوں کو ضرور دیں کیونکہ اس میں جو موجودہ magnesium ہے وہ brain activity کیلئے بہت important ہے بچوں نے جس طرح سے learning میں بھی جانا ہوتا ہے cognitive activities بھی کرنی ہوتے ہیں creativity کی طرف بھی جانا ہوتے ہیں تو بہت important concern ہوں تھا کہ ان کی brain بہت اچھے طرقے میں فلارش کرتے جائے تو بچوں کی ڈائیٹ میں اگر ایزا فروٹ انہیں نہیں پسند تو آپ اس کو کسی اور فرم میں convert کر کے دے سکتے ہیں